اعوذ باللہ بن شہد وآل رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے ببرکت اور پاک نام سے جو اپنے بندوں پر بہت زیادہ اپنی حبیب پاک کے صدقے ہمیشہ سے ہم سب پر رحمت خاص فرمانے والے ہیں خوشتہ سعاد حکیم بابا صحیف اللہ کی طرف سے میرے تمام دوستوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیتے دوستوں آج میں قوت خاص کے ریلیٹڈ آپ کو ایک بڑا پاورفول جو ہے وہ ہر ایک بار نسخہ دینے والوں اکثر دوست فون کر کے کہتے ہیں کہ بابا جی بہت اچھا نسخہ تھا ہم بناتے تھے اور بڑا قبال کا نسخہ تھا ان میں حکمہ بھی ہوتے ہیں ہمارے شگر بھی ادرات بہت سارے ہوتے ہیں لیکن اب وہ نیٹ کے اوپر جو آپ کا نسخہ نظر نہیں آنا تو بیٹا ایشیو یہ ہوا کہ تقریباً جنوری کے لاسٹ فر جو ہے نا یہ میرا جو چینل تھا یہ بلکل زیرو ہو گیا آپ کو پتہ ہے ہم باقیستانی ہیں لوگ بلیک بلر ہوتے ہیں تو یہاں بارے تین سال کا چلا ہوا چینل جس کا اوپر تقریباً آٹھ ہزار ہماری ویڈیو پڑی ہوئی تھی وہ ہمیں بند کرنا پڑا کیونکہ لوگ یہ بلیک بلر جب کرتے ہیں تو بڑی لمبی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو وہ چینل ہم نے بند کر دیا نیو چینل میں اب وہ جو نئے نسخے ہوتے ہیں وہ آ رہے ہیں تو جو آپ نیوانڈ کر رہے تھے وہ پرانے جو چینل تھا اس پہ نسخے بہت شمار پڑے ہوئے تھے تو آپ کی فرمیش پہ میں آپ کو ایک بہت اچھا طاقتور جو ہے مہرک با بھی نسخہ جو ہے وہ آپ کو دے رہا ہوں نسخہ میرا ڈوٹکا لیجئے نسخہ مہنگا ضرور ہے لیکن یہ فائدے میں کبال اتم رکھتا ہے تو بیٹھا اس میں مربارید خالص ہے آپ کا دو طولہ مربارید خالص بریق والا لینا ہے دو طولہ آپ کا مربارید خالص ہے یاکوت خالص نگینے والا یہ آپ کا ایک طولہ ہے شاق ورجان یہ آپ کا ایک طولہ ہے اور اکثر میں کہتا رہتا ہوں کہ دوائیں جو ہیں یہ دیکھ کر سمجھدار بندے سے سمجھداری سے دوائی لینی چاہیے کیونکہ اگر اجزاء آپ کے خالص نہیں ہوں گے تو اس کا کوئی فیتہ نہیں ہوں گا تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ برورید شاق ورجان اور جاکوت ان تینوں کو آپ نے دو دن لیبو کے عرق میں اس کو کھرن کر کے اس کو کشتہ کر لینا ہے جب اس کا پوڈر بن جائے کشتہ ہو جائے تو اس کے بعد اس میں آپ نے ڈالنا ہے زافران زافران آپ کا ایک طولہ ہے اس کے بعد عمبر یہ آپ کا چار کرام ہے موشک خالج اس کو کسطوری خالص بولتے ہیں یہ آپ کا چار گرام ہے اس کے بعد بھر سولنا یہ آپ کا چار گرام کشتہ چاندی یہ آپ کا ایک طولہ اور استکنیا یہ آپ کا چھے گرام ہے یقین جانو کابل لوگ جو ہوتے ہیں وہ چیزوں کی قدر کرتے ہیں ایسے نسخے کوئی بھی بائی کا لال نہیں بتائے گا یہ میں آپ کو بڑے بسوک سے کہتا ہوں ہاں بنانے والا بندہ کاریگر ہونے چاہیے اجزاء آپ کے پرفیکٹ ہونے چاہیے میرے نسخے میں زیر زبر کا شد مد کا فرق نہیں ہوگا ہنڈر پرسینٹ میں نسخہ دیا کرتا ہوں اور کابل لوگ جو ہوتے ہیں وہ تعریف بھی کرتے ہیں نسخہ جات کی تو بیٹا اس کو جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو صفوف آپ کا بنا ہوا ہے مربارید کا شاخ مرجان کا اور جاکوت کا کشتہ ہوا ہے باقی سب چیزیں اس میں باری باری ڈال کے اس کو آپ نے پان کے رسویں پان کا آپ لیں گے ڈیڑھ سو پتہ اس کو کوٹ کر اس کا پانی نکال ایک پاؤں سے زیادہ پانی اس کا نکلے گا تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو کھرن کرتے جانا ہے یہ چار سے پانچ دن کی اس کی کھرن کی نگڑائی ہے اس میں جب یہ پانی خوشک ہو جائے گا یہ سب دوائیں جو ہیں آپ کی کشتہ بن جائے گی اس کے بعد آپ نے اگر اس کی گولی بنانی ہے تو گندم کے دانے برابر اس کی گولی بنا لیں ایک گولی صبح اور ایک شام کڑا ہوا دودھوں اس میں ایک چمت جو ہے یہ آپ نے گائے کا دودھ گائے کا جو گھیر گی ہوتا ہے وہ ڈال کے مکس کر کے یا ایک چمت جو زیتون کا تیل وہ ڈال کر اسے مکس کر کے ہلا کر اس کے ساتھ ایک گولی کھانی ہے الحمدللہ میرے اللہ کے حکم سے پہلے دن جو ہے آپ کا جو جو نفذ بلکل زیرو ہے گیا گزرا ہے ٹائمک نام کی کوئی چیز نہیں ہنڈر پرسنٹ اس کا ارضہ دے گا ہاں مگر وہ لوگ جن لوگوں میں باہ کی کمی ہوتی ہے مادہ ہی نہیں ہے یہ بہت کم ہے تو اس کو چاہیے ہی کہ مہینہ بیستیں جو ہمارے صفوف مغلض ہوتے ہیں وہ اچھا سا مغلض ہمارے سے مگوا کے پہلے اس کو کھا لے پھر اس کی خوراکیں پندھنا سے بیس کھا لے لائف ٹائم اس کو کبھی دوائی کھانے کی نوبت پیش نہیں آئے گی انہی الفاظ کے ساتھ بابا جی کو اجازت دیجئے اگر میرے سے نسخہ مگوانا چاہے تو چونکہ یہ ہمارا اپنا نسخہ ہے ہمارے دوائی کھانا پہ یہ ملتا ہے تو بیٹا یہی میرے دو نمبر ہیں سامنے جو سکرین پر آ رہے ہیں ایک نمبر ہے زیروں تین سو چھ سو پچاس پچاسی بیسی اور دوسرا نمبر ہے زیروں تین سو ایک سو پورا پچاسی بیسی فون کال کر کے مجھے بتائیے کہ بابا جی بہر ایک با طاقت والا نسخہ چاہیے میں آپ کو بڑھوا دکا انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجئے بابا جی کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ